آپ سب کی اسلامتی ہو آج میں پہلے یسو بھنسی کے اس صلیبی کلمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں آج دنیا عالم گوڈ فرائیڈے منا رہی ہے آئیے میرے ساتھ کو ہی کیلوری پر جسے کوپڑی کی جگہ بھی کہتے ہیں چلیں یہاں پر تین صلیبیں نصب ہیں یسو درمیانی صلیب پر ہے اور دوئی ڈاکو دائیں اور مائیں ہیں یہاں ایک بھیڑ ہے یعنی رومی سپاہی ہے یسو کی ماں مکتسہ مریم پیارا شاگرد یوہنا ہے پترس بھی دور کھڑا ہوا ہے اور جو سپاہی ڈیوٹی پر ماجود ہے ان کا کام مجربوں کو سلیپ دینا ہے وہ اتنے سنگ دل ہو گئے ہیں کہ اب ان کو کسی کی عذیت سے کچھ فرق نہیں پڑتا جب مجرم سلیپ پر لٹکا دیا جاتا ہے تو یہ سپاہی وقت گزاری کے لیے گیمبلنگ کرتے ہیں کہ کس طرح اس مجرم کے اساسے کو اس کے مرنے کے بعد بانٹا جائے اور یکا یک بیچ میں سلیپ پر لٹکے ہوئے شخص کی جو بڑی عذیت میں ہے بڑی ہی کمپیشنیٹ آواز سنائی دیتی ہے آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں یاد رہے کہ عذیت کے وقت انسان کے موں سے کبھی دعائیں نہیں نکلیں ہمیشہ برے الفاظ اور گالی گلوچ اور یہاں پہ یسو اپنے باپ سے انسیلفش پریئر کر رہا ہے وہ اپنے آخری الفاظ میں اپنے باپ سے التجا کر رہا ہے یہودی یسو کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے تھے جبکہ یسو کے بیپٹیزم کے وقت آسمان سے یہ آواز آئی تھی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے اور اگر وہ بیٹا ہے تو یقیناً خدا اس کباب ہے وہ ان کے لئے معافی کی درخواست کر رہا ہے جو اس کا مزاک اڑا رہے ہیں موں پر تھوکا تھپڑ مارے داڑی نوچی سر پر کانٹوں کا تاج رکھا ہاتھ پیر میں کیل ٹھونکے کپڑوں پر کرا ڈالا اس کی باوجود یسو نے کہا آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں باپ ایک ٹرسٹ کانفیڈنس پیار اور احترام کا لفظ ہے باپ کہہ کر پکارا یہ ایک ریلیشنشپ کو ظاہر کرتا ہے اور اس نے ہمیں بھی اسی طرح دعا کرنا سکھایا ہے آئے ہمارے باپ دوچھو اسمان پر ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو ماف کر چلیے دیکھتے ہیں کیسو جن کے لیے دعا کر رہا ہے یہ کون لوگ ہیں پہلے نمبر پر ہے یہ رومن سولجرز سولجرز ہیں جن کے لیے وہ دعا مانگ رہا ہے وہ لوگ جو زندگی کو بڑی بے ریلیمی سے ختم کر دیتے تھے کیونکہ وہ حکم کے پاپان تھے اور اس کام کے لیے انہیں تنخواہ ملتی تھی اور یسو کی موت کے بعد انہیں احساس ہوا کہ یہ شخص بہی گناہ تھا یسو نے پائلٹ کے لیے مافی کے لیے درخواست کی یہ وہ شخص تھا جس نے یسو کی کروسیفکشن کے لیے آرڈر دیئے تھے اگر جس نے یسو میں کوئی کسور نہ پایا اور ڈیتھ وارنٹ سائن کرنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں کو دھو لیا اور یسو نے یہاں اسے بھی ماف کیا تیسرے نمبر پر جیف پریسٹ اور سکرائبز کے لیے اس نے التجا کی ان کا یسو کی کروسیفکشن میں بڑا ہاتھ تھا کیونکہ یسو نے حیکل میں ان کا تختہ الٹا تھا اور اس نے کہا تھا کہ تم نے میرے باپ کے گھر کو ڈاکوں کا خو بنا دیا ہے اور ان لوگوں نے یہودہ اسکرائیتی کو پیسہ کا لالچ دیکھ دیا اور پھر اس نے یسو کو بیچ دیا یہاں یسو ان لوگوں کو معاف کرنے کی درخواست کر رہا ہے یہاں یسو نے ان کے گناہ خود معاف نہیں کیے بلکہ باپ سے درخواست کی لیکن اپنی منسٹری میں جب اس نے بیمار کو شفا دی تو کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے پھر اس نے کچھ فریسیز اور صدو کی کے لیے بھی معافی کی التجا کی یہ بھی یسو کے دشمن تھے اور یسو نے جب خدا کی بادشاہی کی منادی کی تو وہ ان کو بہت ناگوار گزری اور وہ موقع کی تلاش میں تھے کہ کب اور کس طرح اسے ہلاک کریں اور یہاں یسو ان کی معافی کی درخواست کر رہا ہے یسو نے یہاں پتر اس کو معاف کیا جس نے تین دفعہ اس کا انکار کیا یہودہ اس کروتی کو معاف کیا جس نے اسے صرف تیس سکھوں میں بیچ دیا جب ہم آسمان پر جائیں گے تو شاید ہم یہودہ اس کروتی کو وہاں دیکھ کر حیران ہو جائیں میرے اور آپ کے لیے وہ التجا کر رہا تھا میرے خیال میں اس لسٹ میں میرا اور آپ کا نام سب سے پہلے آتا ہے معافی کے لیے کیونکہ ہم ہی نے اسے صلیب پر پہنچایا ہماری بدکاری ہماری خطائیں اور غم ان سب کے لیے یہ سو صلیب پر چڑ گیا ہماری شفا کے لیے ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا ہوا اور ستایا ہوا سمجھا لیکن وہ ہماری شفایت کر رہا ہے کیونکہ باپ کو پسند آیا کہ اسے کچھ لے کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے آپ کو برا بلا کہا ہے آپ کا نقصان کیا ہے آپ کا حق چھینہ ہے یہ بڑا ہی مشکل ہے ماف کر دینا لیکن جب ہم کسی کو ماف کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں اس بوجھ سے ورنہ ہم پریشان اور بوجھ سے دبے رہتے ہیں آئیے دعا کریں آئے باپ ہمیں ماف کر ہم اس گرہائی تک نہیں پہنچ سکتے کہ ہم کتنے گر چکے ہیں لیکن تیرا پیار اس سے بھی کہہ رہا ہے ہمیں ماف کر اس لیے نہیں کہ ہم مافی کے حق دار ہیں بلکہ اس لیے کہ یہ تیری شفقت کا تقاضہ ہے اور ہم یہ مانگتے ہیں تیرے بیش قیمت بیٹے کے نام سے جس نے پیار میں سلیب پر ہمارے لئے اپنی جان گربان کر دی خدا ہمتہ سب کو برک دے امین